دوستو آپ سب کا اردک سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیکل گیان میں دوستو آج ہم بات کریں گے اسکابی گارڈ پی اسکاب لوسن کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے کس طرح کی یہ دوائی ہے اور کن کن بیماریوں میں اسے پیوک کے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اور اس کے پرائز کے بارے میں کیسے اسے استعمال کے جاتا پوری جانکاری آپ کو دینے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا اور آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گیان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے تو چلی دوستو سرو کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی چینل پر دیکھ پا رہے ہیں اسکابی گارڈ یہ ہے دوستو ایک لوسن ہے اور اس کے اندر اگر میں اس کے سولڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو دوستو اس کے اندر ہوتا پری میتھرین لوسن ہوتا 5% تو اس کا بھی گارڈ کو اگر میں کمپنی کی بات کرتا ہوں تو اس کو ابت بناتی ہے ابت جو ہے دوستو کافی دوائیہ ان کی مارکٹ میں ہیں لیکن دوستو یہ جو دوائی ہے یہ ایک جینلک دوائی ہے اور یہ ایتیکل برانڈ یہ برانڈ ہے ایتھکل بھی بناتا ہے جنرک بھی بناتا ہے لیکن یہ جنرک دوائی ہے لیکن اس کا ریجنٹ بہت اچھا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بات کرتے ہیں کتنے ملتا تو چوون روپے میں آپ کو ملتا ہے یہ مارکٹ میں آپ کسی بھی دوائی دکان سے میڈیکل سٹور سے کو آسان اسے جاؤں خرید سکتے ہیں دوستو اس کے اندر جائے اس طرح کا لوسن ہوتا ہے اور یہ لگانے والا لکویڈ لوسن ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ اس کی کیپ ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو اندر سے جائے لوسن ہوتا ہے وائٹ کلر کا تو اس کو لگانا ہوتا ہے توجہ پر اور بات آتی دوستو کن کن بیماریوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے تو توجہ پر جو ریسز ہو جاتے ہیں چکتے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں خجلی ایلرجی اور اسکن کی ایلرجی ہے داد ہے خاج ہے خجلی ہے اور ایچنگ ہے تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں پریشانی ہو جیسے کی موسم موسم کے طور پر جو خجلی ہوتی ہے یا موسم کے طور پر جو جن لوگ داد ہو جاتے ہیں جیسے برسات کے دنوں میں بہت زیادہ لوگ اس طرح کی دکت ہوتی ہے انگلیوں کا پک جانا انگلیوں کے اندر فنگل ہو جاتے ہیں بیکٹریل فنگل ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی داد کاج خجلی ہو تو اس کے لئے ایک بہترین دوائی اس کو مانا جاتا ہے یہ ایک لگانے کی دوائی ہے اس کو کھانا بلکل نہیں ہوتا اس کے ساتھ میں سابدان یہ رکھے کہ یہ آپ کے موں میں نہیں جانا چاہیے تو اس سے جو ہے کہیں ترے کے سائٹ ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں تو دوستو جن لوگ کو داد خاج خجلی فنگل انفیکسن فونسی وغیرہ جو زیادہ بار بار نکلتی ہیں جن کو ان پر بھی اس کو لگا جاتا ہے لیکن کھانے کی دوائی ساتھ میں جرور چلائی جاتی تب ہی اس کے ریجلڈ اور زیادہ بیٹر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو جن لوگ کو داد خاج خجلی کی سکایت ہے پریشانی ہیں تو وہ اس کا استعمال کریں گے تو بہت اچھے ریجلڈ ان کو لینے والے ہیں اس کا بہتر ریجلڈ کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو نہانا ہوتا نہانے کے بعد میں صاف ستر ہونے کے بعد میں آپ کو جس جگہ پر دکت ہے اگر پورے سریر پر ہے تو کمالی جی کا پورے سریر پر آپ کے خاج ہے تو آپ کو نہانے کے بعد میں اس کو لگانا ہوتا ہے کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو لگانے کے بعد کیا پھر دوبارہ نہانا ہوتا نہیں اگلے دن آپ نہا سکتے ہیں ایک دن کے بعد میں لیکن اس ٹائم اس کو لگا کر چھوڑ دینا ہوتا رات میں لگائیں گے تو جیادہ بہتر رہے گا اور سوتی کپڑے پہنیے گا تو جیادہ بہتر رہے گا اچھے ریجلڈ ملیں گے اور کھانے والی دوائیاں جو ہوتی ہیں اپنے ڈوکٹر سے سلا لے کر آپ کھانے والی دوائیاں کا بھی استعمال کریں سائیڈیویٹ کے بارے میں اگر میں بات کرتا ہوں تو کیا اس کو آنکھوں پر بلکل نہیں لگانا چاہیے آنکھوں میں اگر یہ لگ جاتا ہے تو کنی طرح کے الیرگی ریاکشن ہو سکتے ہیں آنکھوں میں خجلی آ سکتی ہے یا لال بنا ہو سکتا ہے کنی طرح کی دکتیں اس سے سائیڈیویٹ ہو سکتے ہیں اگر آنکھوں میں لگ جاتا ہے موہ میں بلکل نہیں جانا چاہیے موہ میں جانے پر بھی اس سے کنی طرح کی دکتیں ہو سکتی ہیں اور اس کے لئے بچوں کو اگر آپ لگا رہے ہیں تو بہت ہی ساوہدانی کے ساتھ لگائیں ان کا موہ آنکھ ناکھ بچا کر اس کو لگائیں نہیں تو دکت ان کو ہو سکتی ہے تو جیسا دوستو اس کا بھی گارڈ پی کے بارے میں سب کچھ ویڈیو ہمارا پسند آ تو ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل میڈیکل گیان کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ